بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پنوئے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم محمد و علیہ و اصحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العزیم اجیزان اقرامی السلام علیكم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو چند آیات میں نے پڑھی ہیں یہ وہ آیات ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سب سے پہلے نازل ہوئیں یہیں سے وحی کی ابتداء ہوئیں اجیزان اقرامی آج اصولاً مجھے قرآن مجید کے تیسویں پارے خلاصہ بیان کرنا چاہیے تھا لیکن قرآن مجید کے اس پارے میں سنتیس صورتیں ہیں اور اس مختصر سے وقت میں ان کا خلاص بیان کرنا ممکن نہیں ہے اس لئے میں نے چاہا ہے کہ سور علق کی یہ پانچ آیتیں جو غارِ حیرہ میں لیلت القدر میں حضور پہ نازل ہوئیں آج ذرا سی ان کی تشریح کر دی جائے اور کچھ تھوڑی سے گفتگو ایسی کر دی جائے کہ ہم اپنے تیس دن کے کام کو ذرا سا سمب کر سکیں انشاد ہوا اقرآ پڑھئے بسم رب اپنے پروردگار کے نام سے اللہی خلق جس نے پیدا کیا اب سبھی لوگ پڑھتے ہیں لیکن فرمایا اپنے پروردگار کے نام سے پڑھئے جس نے پیدا کیا عزیزانِ گرامی بہت بنیادی فرق جو علمِ نبوی میں ہے نبوت کے عطا کردہ علم میں ہے اور دوسروں کے علم میں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا نبی جب آتا ہے تو علم کا رشتہ اللہ کے نام سے جوڑ دیتا ہے اور جب علم کا رشتہ اللہ کے نام سے جوڑ جاتا ہے تو وہ علم نافع بن جاتا ہے وہ نفع پہنچاتا ہے نقصان نہیں پہنچاتا اور اگر علم کا رشتہ اللہ سے جڑا ہوا نہ ہو تو وہ علم زہر بن جاتا ہے دیکھیں یہ شخص نے ہیرون ایجاد کی کیونکہ انپر آدمی تو نہیں تھا برالک آدمی تھا سائنس دان تھا لیکن انسانیت اور موت کا پیغام دے گیا یہ شخص نے زہری ایجاد کیا انپر تو نہیں تھا سائنس دان تھا لیکن ان لوگوں کے لیے موت کا سامان پیدا کر گیا یہ شخص نے ایجاد کیا اس وقت دا دنیا کا سب سے بڑا سائنس دان تھا لیکن اس نے انسانیت کے بہت بڑے حصے کو موت کی نیت سولا دیا علم جب اللہ کے نام سے مقتے ہو جائے تو بہک جاتا ہے اور وہ علم زہر بن جاتا ہے اس لئے پہلی بات یہ فرمائیں کہ اقراب پڑھئے علم حاصل کیجئے لیکن بسم ربک اللہ زی خلق اللہ کے نام پہ اللہ سے رشتہ جوڑتے ہوئے ایسا علم جو آپ کو اللہ کی طرف جانے کا راستہ سجھائے اللہ سے رشتہ استوار کرے وہ اللہ خلق الانسان من علم انسان کو کون کے لو تھوڑے سے پیدا کیا تو پہلی بات علم اور علم سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں ہے بہت جاہلانا بات ہے اگر ہم یہ کہیں کہ میں علم میں کیا رکھا ہے عمل کرو عمل تو علم کے تابع ہوتا ہے جتنا جتنا علم حاصل کرتے جائیں گے اسی نسبت سے اسی انداز سے عمل جو ہے دھلتا چلا جائے گے یہی بات سقرات نے کہی کہ knowledge is knowledge is the good جو ہے اصل خیر جو ہے وہ علم ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا علم سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں ہے وَخَيْرُكُمْ سمجھ کے پڑھنا چاہیے حضر عبداللہ بن عباس رجل اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ذوق عطا فرمایا کہ ہم قرآن مجید کی چھوٹی سے چھوٹی صورت مثلاً سورہ والعصر سمجھ کے پڑھنے یہ ہمارے لئے پورا قرآن مجید بغیر سمجھے پڑھنے سے افضل ہے صحابہ کا ذوق یہی تھا اور عبو دعوت کی حدیث بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے یا عبادر لَاِنْتَغْدُ تَعَلَّمُ عَيَطًا مِّنَ الْقُرْآنِ خَيْرُ لَكَ مِنْ أَنْ تُسَلِّمِ اَتَرَكَعَ اے عبو ذر اگر تُو صبح اٹھ کے قرآن مجید کی ایک آیت سمجھ کے پڑھ لے یہ تیرے لئے سو رکعت نماز نفل پڑھنے سے افضل ہے عجیزہ نگرامی خیال رہے کہ سو رکعت نماز نفل پڑھی جائے گی تو قرآن کی تلاوت تو اس میں بھی ہوگی سورہ فاتحہ ہوگی اس کے بغیر تو کوئی رکعت نہیں ہو سکتی سات آیتیں ہیں اس میں اس کے لئے وقت میں سکم تین آیتیں اور پڑھنی پڑھیں گی دس آیتیں ہوگئی ایک رکعت میں سو رکعت میں ایک ہزار آیتیں ہوگئی پھر رکوع ہے سجود ہے درود ہے استغفار ہے سلام ہے دعا ہے نماز میں کیا نہیں ہے لیکن اس سب کے باوجود فرمایا سو رکعت نماز پڑھنے سے افضل یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت سمجھ کے پڑھ لو سیکھ لو خود قرآن مجید میں یہی ارشاد ہوا کتاب انزلناہ علیکہ مبارک لیت دبرو آیاتہی ولیت ذکر اولا لبا یہ کتاب ہے جو آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بہت مبارک ہے برکت والی ہے اس کے ہوتے ہوئے تمہاری کوئی مشکل کوئی مسئلہ باقی نہیں رہ سکتا لیکن ہم نے یہ کیوں نازل کی ہے لیت دبرو آیاتی تاکہ لوگ اس آیات میں تدبر سے کام لیں سمجھ کے غور و فکر سے پڑھیں ولیت ذکر اولو الالباب اور سمجھ کے پڑھیں گے تو اولو الالباب اقل والے بن جائیں گے اور اولو الالباب بننے کے بعد تذکر سے کام لیں گے نصیحت حاصل کریں گے اپنے آپ کو اس قرآن کے رنگ میں رنگ لیں گے وہ رنگ جسے قرآن کہتا ہے سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغہ ونحن لہو عابدون اللہ کا رنگ اللہ کے رنگ سے زیادہ حسین رنگ اور کیا ہو سکتا ہے اور ہم اسی رنگ میں اپنے آپ کو رنگیں ہوئے ہیں ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں تو یہ سمجھنے کے لئے فرمایا تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے آنکھیں کھولنے والی حقیقتیں بصیرتیں آگئی ہیں فمن اب سارا جس نے ان آیات کو آنکھیں کھول کے پڑھا فلنفس اس میں اس کا اپنا بھلا ہے فمن نعم جس نے اندھا ہو کے پڑھا فعالی ہے تو اس کا وبال اس پہ ہے اب آنکھیں کھول کے پڑھنا اور اندھا ہو کے پڑھنا اس کا مفروم تو بہت واضح ہے ہم نے دیکھا کہ ہم جب پڑھتے ہوئے بے توجہ ہی کرتے تھے آنکھیں صرف اس سطروں پہ تو ہوتی تھی لیکن سمجھ نہیں رہے ہوتے تو اس وقت استاد کہتا ہے آنکھیں کھول کے پڑھو جب ہم کوئی بات سن رہے ہوتے ہیں اور سمجھ نہیں رہے ہوتے ہیں اس وقت استاد کہتا ہے کان کھول کے سنو یہی بات یہاں کہی دا رہی کہ دل تو ہے سمجھ سے کام نہیں دے آنکھیں تو ہیں دیکھ نہیں رہے یہ لوگ تو جانوروں کی طرح ہیں بل ہم اضل ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں معلوم یہ ہوا کہ اگر سمع و بسر سے اور دل سے سمجھ بوجھ کا کام نہ لیا قرآن کی سطروں پہ ہماری آنکھیں یوں گھونتی تو رہی زبان بھی چلتی تو رہی لیکن قرآن کا یہ فتوہ ہم پہ سادر ہو گیا دل ہیں سمجھ نہیں رہے آنکھیں ہیں دیکھ نہیں رہے کان ہیں سن نہیں رہے بے فکرے لوگ ہیں بے سمجھ لوگ ہیں غور و فکر تدبر تذکر کرنے والے نہیں ہیں جانوروں کی طرح ان سے بھی زیادہ گمراہ عزیز آنِ گرامی اب اس سے زیادہ سخت آیت کیا ہوگی فرمایا اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَ قرآن پڑھتے ہیں لیکن تدبر سے کام نہیں لیتے قرآن پڑھتے ہیں سمجھ کے نہیں پڑھتے اس کے معانی پہ غور نہیں کرتے کیوں کیا دلوں پہ قفل پڑھے ہوئے ہیں کیا دل دنیا کی نعمتوں پہ غور و فکر کرنے کے لیے تو بلکل تر و تازہ ہیں کھلے ہوئے ہیں ادھر ادھر تانجھان کے لیے تو سب ٹھیک ہیں غیروں کی طرف چوکنہ ہیں چوکس ہیں اور جب ہمارا کلام آتا ہے تو دلوں پہ قفل پڑھ جاتے ہیں کیا ہو گیا ہے تمہیں اور ایک جگہ تو یوں فرمایا وہ من اعرب عن ذکری جو میرے پیغام سے مو موڑے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً بَنْكَا ہم معیشت اس دنیا میں تنگ کر دیں گے اس کی معیشت کا مطلب تو سمجھتے ہیں نا فرمایا ہم دنیا میں اس کی معیشت تنگ کر دیں گے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَا اور قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے قَالَ وہ یوں کہے گا رَبِّ لِمَ حَشَّرْتَنِي اَعْمَا میرے پروردگار مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا وَقَدْ كُنْتُ بَسِّيْرَا میں تو آنکھوں والا تھا دیکھنے والا تھا قَالَ اللہ تعالیٰ یوں جواب دیں گے قَدَالِكَ عَتَدْكَ آیَا بات یہ ہے کہ ہماری آیات تمہیں پہنچ چکی تھی فَنَسِيدَهَا تُو نے ان کو بھلائے رکھا وَقَدَالِكَ الْيَوْمَ تُنْسَا اور اسی طرح سے آج تمہیں بھی بھلا دیا جائے گا تو عزیزانِ گرامی مختصر بات یہ ہے کہ یہ قرآنِ مجید اس لیے نہیں آیا ہے کہ ہم اسے طاقوں میں سجا دیں اسے غلافوں میں لپیٹ دیں اور وقت بے وقت ہم اس پہ ہاتھ رکھ کے قسمیں کھائیں اس لیے نہیں آیا اور بقول علامہ اقبال جب مرنے میں دقت پہ شا رہی ہو تو از یاسینِ او آسان بے میری پھر یاسین پر ہو اور جلی سے مر جاؤ یہ تو زندگی بخش ہے حیات بخش ہے تم نے اسے موت کا ذریعہ بنا دیا قرآنِ مجید سمجھنے کے لیے یہ جو ہم نے تیس دن اس پہ لگائے ہیں بہت مختصر یہ کوشش اس لیے تھی کہ قرآنِ مجید کا ہلکا سا ذائقہ ہمارے موں میں آ جائے اس کا شوق پیدا ہو جائے اس کی ترغیب ہو جائے ورنہ ویس پچیس منٹ میں قرآن کے ایک پارے کی تو تلاوت نہیں ہو سکتی اس کا مفہوم بیان کرنا اس کا خلاصہ بیان کرنا ممکن نہیں ہے عزیزانِ گرامی رمضانِ مبارک ختم ہو رہا ہے میں آپ سے ایک گزارش کروں گا جس طرح سے آپ روجانہ سے اٹھتے ہیں اور ناشتہ کیے بغیر دفتر نہیں جاتے اس طرح سے آپ رات کو سوتے ہیں اور کھانا کھائے بغیر نہیں سوتے اسی طرح سے میں آپ کو وسیعت کروں گا کہ ناشتہ کرنے سے رہلے قرآنِ مجید کو زیادہ نہیں پندرہ میلٹ کے لیے لے کے بیٹھ جائے اصل ناشتہ یہ ہے اس ناشتے میں ناغہ ہوا تو اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا اس ناشتے کے ناغے میں ہوگا اور دن میں ایک مرکبے نہیں اس کو اپنے سرہانے رکھیں اور ذرا سا موقع ملے پانچ ملے دس ملے کھانا لگ رہا ہے یہ کھول کے بیٹھ جائیں اور طبیعت کو اس سے سیر نہ ہونے دیں یہ وہ کتاب ہے جس کے آجائب ختم نہیں ہوتے آپ جب جب پڑھیں گے جتنی مرتبے پڑھیں گے یہ نئی کتاب ہوگی اور ایک بات میں آپ سے ارز کرتا ہوں اگر اللہ آپ کو توفیق دے دے آپ اس کتاب کو پڑھیں سمجھیں اور سمجھ کے پڑھتے ہوئے جہاں جس موقع پہ جو آیتیں آئیں رحمت کی آیتیں آئیں تو رحمت کی دعا مانگیں اور اگر اللہ کے عذاب کی آیتیں آئیں تو اللہ کے غزب سے اس کے غصے سے پناہ مانگیں تلاوت بھی کرتے رہیں ساتھ ساتھ دعا بھی مانگتے رہیں میں آپ سے سچ کہتا ہوں میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ لذت دنیا کے کشی اور عمل میں نہیں ہے اور اس سے زیادہ کوئی اور مفید عمل بھی نہیں ہے نہ دنیوی طور پہ نہ اخروی طور پہ اس کتاب کو اپنے زندگی کا حصہ بنا لیں اور اب تک اگر ہم اس کتاب سے محروم رہے ہیں تو اب عزم کر لینا چاہیے کیا اے اللہ ہم تیرے سامنے اہد کرتے ہیں کہ اب زندگی کا باقی حصہ اس کتاب سے محرومی کے عالم میں نہیں گزاریں گے اب ہم تیرے ساتھ ہم کلام ہوں گے ہاں ایک بات اور بھی عز کر دوں بازرہ سخت ہے لیکن مجھے کہنے پہ اسرار ہے وہ لوگ جو کلام پاک نہیں پڑتے اور سمجھ کے نہیں پڑتے میں قطعیت کے ساتھ کہتا ہوں ان کی اللہ سے بول چال بند ہے کمیونکیشن نہیں ہے پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ان سے ایک ریجسٹری آئی رکھی ہے ہمارے نام گھر میں پہنچی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور ہم نے لفافہ ہی نہیں کھولا ہے اب لفافہ ہی نہیں کھولا ہے پڑھا ہی نہیں ہے سمجھا ہی نہیں ہے تو جواب کیا دیں گے اور جب جواب ہی ہم نہیں دے رہے ہیں تو گول چال تو بند ہوئی اس لیے میں دعا کرتا ہوں سب سے پہلے اپنے لیے کہ اللہ ہمیں قرآن کا رنگ عطا فرمائے قرآن کی محرومیت سے اپنی پناہ میں لے لے اور اس اس ذاتِ گرامی پہ جس پہ قرآن نازل ہوا ہے ان کی سیرتِ طیبہ ان کی سنتِ متحرہ سیکھنے کی کیونکہ وہی قرآن کی تشریح ہے اس کی توفیق عطا فرمائے یہ دو ہی چیزیں ہیں اس دنیا میں ایک اللہ کی کتاب اس کی تعلیمات اس کو سیکھنا ایک آجناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ اور سنتِ متحرہ کو سیکھنا کہ قرآن کی عملی تعریف عملی تفسیر وہی ہے یہی دو چیزیں ہیں اور انہیں دو چیزوں کا ہمیں پابند کیا گیا ہے ایمان لاتے ہوئے کیا ہے کلمہ طیبہ کیا ہے ہمارا ایمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں عبادت ہوگی اور کسی کی تعلیمات کی پیروی ہوگی تو وہ صرف اللہ کی کتاب کی ہوگی قرآن کی اور محمد الرسول اللہ اگر اتباع ہوگا تو جناب محمد الرسول اللہ کا ہوگا کہ وہی چلتا پھرتا قرآن ہے وآخر نوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلیٰ رسول کریم اے اللہ پاک قیار نبی پاک کے سقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافر اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرماؤں اور ہمارے والدین اہل و ایال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین سمم آمین انبارو القرآن